اسلام ہسٹی صاحب آپ سندھا چاہیں گے کوئی صورت وغیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبادہ مقصد یہ کہ بہت عرصے بعد اور فرس ٹائم آپ کے ساتھ جڑاؤں اور بہت ویٹ کرنے کے بعد تو پانچ منٹ تو آپ دے سکتے ہیں نا تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا اس کا ان کو پورا پورا بدلہ ملا اس کی مثال یہ ہوئے کہ انہوں نے جو بھی کافلے لوٹے جو بھی عورتوں کو اٹھایا جو کچھ بھی انہوں نے حرکتیں کریں اس کا پورا بدلہ ان کو اس طرح سے ملا اور جیسے کہ انہوں نے بنو قریضہ میں اتنا نقصان پچھایا اتنا ظلم ڈھایا اس سے پہلے تبوک میں اس سے پہلے خیبر میں جہاں جہاں بھی انہوں نے کیا اس کو بدلہ ان کو اس طرح سے ملا کہ جیسے ہی نبی کی وفات ہوئی تو عرب کی گرمی میں تین دن ان کا جسم اسی جگہ پر اسی کمرے میں ہجرے میں رکھتا رہا اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو طریقے سے دفناتا نماز جنازہ کوئی کچھ نہیں کیا بلکہ یہ سارے کے سارے جا کر بنی سائیدہ کوئی جگہ ہے وہاں پر جا کر یہ اپنی بحث میں علج گئے تھے کہ انسار کا خلیفہ بنے گا اس میں یہ علجے ہوئے تھے اچھا زبردستی انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا خلیفہ بننے کے بعد یہ سیچویشن ہو گئی کہ باغ فدق کے اوپر ان کا پہلا پھٹا ہوا نبی کی فیملی سے اب آپ یہ دیکھیں یہ باغ فدق آیا کہاں سے تھا یہ آیا تھا بنو کریزہ سے ان کے پاس تو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ چاول کا ایک دانہ بھی ہوگا سکتے کوئی ایک گندم کا دانہ ہوگا سکتے ان کو تو قبضے کرنا آتے تھے ادھر قبضے ادھر عاملے ادھر غدیم والے غلیبت ادھر عورت ہیں یہ آتا تھا ان کو تو وہ باغ فدق تھا وہ ان کی حلق کی ہڈی اس طرح سے بنا کہ اس کے اوپر ان کا پہلا پھٹا ہوا اور بی بی فاطمہ کو انہوں نے شہید کر دیا گھر کو آگ لگا دی جتنا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ہم تو وہی بات بتا رہے ہیں جتنا ہم نے سنا ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں کرما کام کیسے کر رہا ہے کرما جو بھی ہے جو بدلہ لیتا ہے وہ کام کیسے کر رہا ہے انہوں نے اتنے ظلم ڈھائے تھے لازمان بدلہ تو ملنا تھا ان کو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ عمر فاروق قتل کیے گئے بری طرح پھر حضرت عثوان قتل کیے گئے بری طرح پھر پوری کی پوری فیملی پھر بیچ میں جنگ جمل ہوئی جنگ سفین ہوئی جنگ نہروان ہوئی پھر وہ جا کے وہ کربلا کے اندر پوری فیملی ان کی ختم کر دی گئی مطلب جو ظلم انہوں نے ڈھائے دوسری قوموں پہ اس کا پورا کا پورا بدلہ ان کو ملا اچھا پھر دوسری بڑی چیز یہ تھی کہ اس دوران مشہور یہ ہو گیا تھا کہ یار مصر میں شام میں عراق میں دور دور کے علاقوں تک یہ بات پھیل گئی تھی کہ یار یہ تو خود ہی آپس میں لڑ رہے ہیں یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آج اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں تو مسلمان کیا بولیں گے اچھا ہے مریں جھوٹے نبی کو مانتے تھے مرزا کو اچھا مرزا کو تو بالکل اسی طرح یہ بات بغداد میں عراق میں مصر میں شام میں ساؤت افریقہ میں جہاں جہاں یہ پہلے تھے وہاں یہ بات پھیل گئی کہ یار یہ خود ہی آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں تو جو دوسری قوموں کے لوگ تھے جو کرسچن تھے جو یعودی تھے جو بودھست تھے جو بودھ کی پوجہ گرنے وہ کہتے تھے اچھا ہے مریں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے ہمیں کافر بولتے تھے ہمیں مشرق بولتے تھے ہمیں نجس بولتے تھے اچھا ہے مریں تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا یہ آپس میں لڑ لڑ کے تو اس میں امیہ کا دور بھی گزرا پھر عباسیوں کا دور آیا تو عباسیوں نے کیا کیا پھر حدیثیں بنانا شروع کری کیونکہ اتنا بدنما داغ ان کے اوپر لگا تھا اتنا گندہ ان کا چہرہ ہو گیا تھا کہ وہ صاف کرنا تھا تو اس نے حدیثیں بنائیں مسلمان مسلمان بھائی ہوتا ہے ایک دوسری کی جانو مال حرام ہے اس طرح کی الٹی سیدھی حدیثیں انہوں نے خوب بنائیں کہ کسی طرح ایک محبت دوبارہ سے پیدا کی جائے جو جس میں یہ بری طرح ناکام ہوئے اس کا ریزرل یہ نکلا کہ مختلف فرقے بننا شروع ہوئے فرقے 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 پھر موت عزلہ پھر فلانا پھر فلانا تو کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ یہ تو آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ ایک کب ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو ظلم و ستن بھائے غیر قوموں کے اوپر آیتیں بنا بنا کے لانا پھر ان کی اس طرح کی تعویلیں پیش کرنا تو وہ کمرے میں جاتے تھے آیتیں بنا کے لئے آتے تھے فورا تو اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ یہ آپس میں لڑ لڑکیں مرنا شروع ہو گئے مقصد یہ بتانے کا ہے آپ کا کہ اچھا سکون اس کے بعد بھی نہیں ملا اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر وہ ایک پوائنٹ اچھا آپ ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ پہترین سر یہ ابباسیوں نے بات میں بنائی ہے میں آپ سے وہی تو عرض کر رہا ہوں یہ ساری ابباسیوں نے یہ چیزیں بات میں گڑی کہ ہم قرون اولہ والے ہیں ہم تو دنیا کے سب سے اچھے ہیں ہم تو چاند ستارے ہیں ہم تو فلانہ ہیں تاکہ جو نئے مسلمان ہو رہے تھے جو نئی نسل تھی ان کو یہ بتایا جائے کہ نئی بھائی وہ ان کا تھوڑا بہت افس کا اختلاف تھا لیکن اصل میں تو مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں صحابی بہت اچھے ہوتے ہیں یہ تو بات میں گڑی گئی ہیں چیزیں جو کہتے ہم سکوت اکتیار کرتے ہیں ہم سکوت اکتیار کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ کو ایک با بتا ہوں نبی جب حیات تھے نا زندہ تھے اس وقت انہوں نے جتنے بھی غزوہ کیے جتنے بھی انہوں نے غزوہ اور جو جو جنگے لڑیں اس میں انہوں نے کتنا کتنا بندہ مارا ہوگا دس ہزار بیس ہزار حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ ان کے اپنے صحابی مرے کہیں تاؤن کی بیماری میں مر گئے کہیں جنگ جمل میں اتنے صحابی مر گئے کہیں اس میں اتنے مر گئے سفین میں مر گئے نہر بلکہ وہ خانے کعبہ پہ تو کوئی پتہ نہیں کتنے ہز ہزار حج کر رہے تھے لوگ وہ اسی وقت گھسا تھا اس کی فوج گھسی تھی زیادہ کی کس کی اس نے خانے کعبہ بھی توڑ دیا تھا آگ لگا دی تھی کتنے حج کرنے والوں کو قتل کر دیا تھا وہیں پہ اور پتھر نکال کے لے گیا تھا ابو متاہر تھا کون تھا اور اس نے جا کے وہاں ابو تاہر اور غلط طریقے سے اس پتھر کا استعمال کیا تھا تو سر یہ جب اس کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے تو اللہ نے وہ بابیل بھیج دیا تھے جب اس میں بت نہیں تھے تو اس کا ایسا بیڑ انداز سے پڑھیں جب آپ مختلف انداز سے پڑھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ظلم و ستم کا پورا پورا بدلہ ان کو ملا جو انہوں نے حرکت دیکھ رہا اور بات تک ملتا رہا مطلب وہ ختم نہیں ہوا پھر وہ ان کو بدلہ کا ملا جو انہوں نے بغداد کو بڑا اچھا شہر بنا دیا تھا پھر تاتاری آئے انہوں نے قتل کیے اچھا اب آپ اس دوران یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کا کیا حشر تھا اس وقت کوئی پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے تو یا تو ایک کافی فلانے بادشاہ کے پاس ایک کافی فلانے بادشاہ کے پاس وہ حجاج بن یوسف بیٹھا ہوا کبھی اس میں سبر لگا رہا ہے کبھی زیر لگا رہا ہے اپنی آیتیں ایٹ کر رہا ہے کچھ آیتیں نکال رہا ہے وہ سب سے بڑا قاتل تو حجاج بن یوسف ہے جس نے جا کے صحابہوں کو خوب قتل کیا تھا دل بھر کے جسے کہتے ہیں نا اس نے اپنی جو بڑاستی میں یہ سمجھتا ہوں سائل کہ جن یہودیوں جن کرسچن یا جن جن کفار مکہ جن کو یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا نا انہوں نے پھر ان سے بدلہ اس طرح سے لیا کہ ان کے جو بچے کچھ لوگ تھے ادھر ادھر کے قبیلوں کے وہ جھوٹے کلمے پڑھتے تھے وہ کہتے تھے ان کو کلمہ پڑھ کے ان کو ماریں گے ہم وہ ان کے اندر آتے تھے الٹی سیدھی حدیثیں بیان کرتے تھے ادھر کا واقعہ ادھر ادھر کی بات ادھر ادھر کی چیز ادھر اور ان کو آپس میں لڑانا ان کو ختم کر دیا انہوں نے اندر اس بدلہ لینے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھ ہے ان لوگوں سے تو انہوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا انہوں نے ایسے جھوٹے کلمے پڑے کوئی مسجد کا امام بن گیا کوئی گورنر کی سید پر بیٹھ گیا کوئی نہیں بیٹھ گیا اس نے جتنا نقصان وہ پچھا سکتا تھا اس کو لازمان اپنی فیملی کا بدلہ لینا تھا اپنے خاندان کا اپنے قبیل کا بدلہ لینا تھا اور وہ اسی طرح لے سکتا تھا تو یہ میں مختصر بس یہ بات تھی جو کرنے کی باقی لوگ خود ہی کڑیاں ملاتے چلے جائیں سمجھ میں آ ملاتے چلے جائے کیا بات کیا زواد ہے یہ بات اسی لیے میں کہہ رہا تھا مجھے پانچ منٹ دیتے ہیں آپ مجھے کال میری کٹنا چاہ رہے تھے لیکن میں نے آپ سے ریکویس کی تھی جناب مجھے نہیں پتا تھا نا کہ آپ دھوتی کھولنے والے ہیں مجھے لگا تھا ہم کو پتا نہیں تھا آپ دھوتی کھولنے کے لیے آئے ہیں ہم کو لگا تھا کہ آپ وہ نارمل مومن ہیں جس طرح جس طرح سے یہ چیزیں پھر انہوں نے کتابیں بات میں گھڑیں بخاری نے پھر حدیثیں گھڑیں پھر ان کے مقابلے ہوتے تھے اسرائیل میں فلسطین میں پتہ نہیں کہاں کہاں یہ مقابلے کرتے تھے وہاں وہ اپنے واقعات سناتے تھے یا اپنے جھوٹے واقعات سناتے تھے یہ بولتے تھے نہیں یہ تو ایسا تھا اب وہ جاؤ اس وقت لکھت میں تو کچھ تھا ہی نہیں مول چل رہے ہوتے تھے اب مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا کہ یہ فلانی بات اس طرح سے اب اس نے اس کی چینڈ بھی بنا لی کہ یہ تو اس نے اس سے کہا تا آنا 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 کر کے ایک چینڈ بناتا چلا گیا اب ویریفائی جو بات میں نے کہہ دی تو بخاری جا جا کے ایسی لوگوں سے ایک تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا شروع کے بخاری صاحب کے جو شروع کے دن تھے وہ تو سارے نابینہ میں گزرے وہ جب اندھے تھے کیا مسئلہ تھا ان کا پھر انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پچیس لاکھ حدیثیں جمع کر لیں یار مجھے ایک بات بتاؤ انسان اپنی ساٹھ سال کی زندگی میں یا جو بھی ان کی پچاس سال کی زندگی تھی اس کو تھوڑا ڈیوائٹ تو کرو کوئی پچیس لاکھ حدیثیں جمع کر سکتا ہے پہلے کوئی سوچنے کی بات ہے اگر ایک دن میں آپ ایک آدمی سے بھی ملتے ہو ایک دن میں آپ دو آدمیوں سے بھی ملتے ہو تین آدمیوں سے بھی ملتے ہو تو ذرا ملٹیپلائے تو کرو پچیس لاکھ کا فگر تو بیٹھتا ہی نہیں ہے اور پھر جا کے اس کو ویریفائی کرنا کہ یہ حدیث وہ فلانا ایک آدمی گھوڑے کو گانس کلا رہا تھا تو مجھے لگا کہ وہ دھوکہ دے گا یہ تو ان کا طریقہ تھا حدیث سے جمع کرنے کا اس طرح حدیث سے جمع ہوتی ہیں کہ گھوڑے کو گانس کلا رہا ہے اور فلانا کر رہا ہے چھوڑے ہیں بیچہ بات کریں بس یہ ہے اور پھر اس کے میری بیچ میں کافی علماء سے بیاز بھی ہوئی میں نے کہا جب ایک آدمی نے حدیث جمع کر لی تھی بخاری صاحب نے کر لی تھی نا حدیث جمع تو یہ شافی کو کیا پڑی تھی حدیث جمع کرنے کی ترمیزی کو کیا پڑی تھی پھر انہی کے اندر جا کے اپنا کانٹیبیوشن ایٹ کرتے الگ سے کتابیں لے کے کیوں بیٹھ گئے تو نفرت تو ان لوگوں میں ات نہیں تھی کہ ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے یہ حدیثیں کہاں سے وہ کریں گے اور وہ وہ الگ کتابیں بنا رہا ہے ہمبلی کی الگ کتاب ترمیزی کی الگ کتاب اور فلانے کی الگ کتاب چھے ساتھ سائے ستہ پتہ نہیں کتنی کتابیں بن گئیں اور تم بیٹھ کے ایک ہو ایک کتاب بناو حدیث کی اس میں دیکھو کونسی کیا چیز ہے اس کو ایک دفعہ ریسرچ کا کام کرو سب الگ الگ بیٹھے اپنی کیا بہت تو یہ اس میں بھی آپ دیکھئے کہ حدیث کے معاملے میں بھی اختلاف ہے ایک معدیس جو اسی حدیث کو کہے گا ضعیف ہے دوسرا کہے گا صحیح ہے پھر تیسرا کہے گا نہیں بھائی دونوں غلط ہے یہ حضرت ہے جو بھی ہے کہ وہ بکرین نے آئیتیں کھالی وہ رزات والی دودھ پلانے والی اور وہ رجم کرنے والی اوہ بھائی جب تمہیں ساری آئیتیں پتہ ہیں تو ڈالو نا پھر اس کے اندر مطلب یہ بات تو تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ قرآن کی آئیت ہے تو پھر ڈالو اس کے اندر پھر یہ کیوں بلدو بگری نے کھالیا پتے نے کھالیا آپ کو پتہ ہے نا ایک بات لگو اس کے اندر نہیں یہ اس طرح کی ان کی حرکت ہیں یہ چیز ہیں اس طرح انہوں نے قرآن جمع کی ہے اب ان کو موٹی کتاب بھی دکھانی تھی بائبل موٹی تھی تورات موٹی تھی اہودیوں نے بہت ساری قصے جمع کیے ہے انہوں نے کہا ہمیں بھی تو اپنی کتاب موٹی دکھانی ہے تو انہوں نے کیا کیا ادھر کے کس سے ادھر کے کس سے موٹی کتاب دکھانی ہے کوئی پانچ سو چیسو صفیق ہونی چاہیے دیکھو ہمارا اسلام بھی تو پانچ سو چیسو صفیق ہے تو انہوں نے اس کو بھر دیا واقعات سے بھر دیا اچھا ایک ہی بات ریپیٹ کیے جارہے وہ جنت ہوگی اس کے نیچے جو چہد بہرہ ہوگا ایک ہی بات ریپیٹ کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں سات سو دفعہ ریپیٹ کر دی یہی بات کہ جنت میں نہرے ہوں گی اور نیچے پانی بھی رہا ہوگا اور شراب دیری ہوگی ایک ہی بات ریپیٹ کر کر کے اس کو موٹا کر دیا پھر اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا یہودیوں سے پورا واقعہ ایسے کہ ایسی لکھ کے ڈال دیا ساری چیزیں اٹھا کے ایسی کہ ایسی لکھ کے تھے کیونکہ انہوں نے تو جب مکہ فتح ہوا تھا جو بھی ہوا تھا تو سفیان وفیان نے اسلام تھوڑی قبول کیا تھا انہوں نے کہا یار یہ کیا بلا آگئی فیلال ہم جھوٹے ہوتے کلمیں پڑھ لیتے ہیں بعد میں ان کو دیکھیں گے اور بعد میں انہوں نے دیکھا انہوں نے کر کے دکھایا بعد میں سارا کام یہ چیز تھی بس یہ باتیں کرنی کی بلکل آپ کی بات صحیح ہے اور یہ کتاب موٹے والے انگل سے تو میں کبھی سوچا ہی ہی تھا کہ یہ کتاب موٹی کیوں کرنا ہے لیکن آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ وہ ہر پنے میں تو وہ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ جاننے والا ہے اللہ دیکھنے والا ہے آپ کوئی بھی آیت بنائیں آپ لیکھیں ہونڈا موٹر سائیکل میں آپ کو بتاؤں آیت بنانا آیت کیسے بنتی ہے آپ لیکھیں ہونڈا موٹر سائیکل ایک لیٹر میں چالیس کلومیٹر بھاگتی ہے اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے ہو گئی بن گئی آیت بناتے چلے جاؤ کسی بھی بات کو یوں شروع کرو اے ایمان والو موٹر سائیکل چالیس کلومیٹر چلتی ہے گلیٹر میں اور ان اللہ اللہ کلیشن کا دیر یہ لو آیت بن گئی کتنی آیتیں بنوانی ہیں اور یہی معاملہ دیکھنے میں بھی آتا ہے وہ کچھ بات ہوئی نہیں بھائی ایسے یہ نا بھائی جتنی بھی آیتیں ہیں مدنی آیتیں جتنے بھی ہیں وہ ساری ریاکشن رہی ہیں وہ طلعہ بن زبین نے کہہ دیا آپ کے انتقال کے بعد میں آیشہ سے شادی کروں گا جو ان کا کزن تھا ابھی بکر نام تھا کیا نام تھا تو وہ جلدی سے گئے نہیں نہیں تمہاری ماں پاگل ہو گیا ہے تیری ماں کے برابر ہی ہے اچھا حضرت خدیجہ امہ آت المومنین نہیں ہے کیا حضرت سودہ نہیں ہے کیا یہ آیتیں آیتیں آیشہ کے وقت میں ہی آ رہی ہیں ساری پھر ایک چیز یہ نوٹ کرو حضرت خدیجہ کی حدیثیں جو اسلام کی بنیاد ڈال رہی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ کہاں سے کیا ہو رہا اس کی تو حدیثیں ہی نہیں ہیں جس کے ساتھ اتنا وقت گزار رہے آئیشہ کے ساتھ دو سٹار سال گزار رہے آتا اسلام آئیشہ سے لے دیا آٹھ سال گزار رہا ہے حضرت آئیشہ کے ساتھ آٹھ سال نہیں سوری نو سال نو سال نو سال میں پورا ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر بس اٹھا کے جمع کرتے چلے گا بس یہ میں میں اسٹری کو اس طرح سے پڑھتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا مطلب میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ جنت کیا میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ کے ساتھ کیا ہوا پتہ چلا جی ان کے ساتھ تو بہت ہی پورا ہوا ظلم کا بدلہ ظلم ملا آپ کو پورا کا پورا بدلہ ملا اب آپ نے نہیں پڑھا حضرت علی جو تھے وہ بقاعدہ بال چیک کرتے تھے بنو قریضہ میں بال چیک کر کے انہوں نے قتل کی ہیں اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تو انہوں نے جلایا ہے تو کربلا میں ان کی پوری فیمیلی مطلب ہوگی کہاں کے بال وہ بھی آپ بتا دے تاکہ لوگ بتا رہے کہ کس بال کی بات کر دے آپ وہی تو ناف کے بال چیک کرنا پیوبرٹی چیک کرنا یہ سارے چیزیں کی نہ کتابوں میں لکھائے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہم اپنی طرف سے تو بھی کہہ رہے ہیں تو جو انہوں نے کیا وہ ان کو ملا پورا پورا بدلہ ملا یہ اصل میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے سائل وائی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف ان کا ہے خدا صرف ان کا ہے یہ جو کچھ الٹا سیدھا جو دل چاہے کریں گے خدا ماف کر دے گا تو باقیوں کا تو خدا ہی نہیں ہے باقیوں کا تو کئی تعلق ہی نہیں ہے ابے گھدے تم سے زیادہ رزق اللہ ان کو دیتا ہے تم سے زیادہ سائنس ٹیکنالوجی ہر چیز ان کے پاس ہے تم تو کیا کہتے ہیں بھوکے ننگے اور فقیر ہو تمہیں پہ ہے کیا کچھ بھی تو نہیں ہے کتنا برا حال ہے ان کا اور یہ ان کی سوچ اس طرح کی ہے وہ آپ کہتے ہو نا اکثر اندھی سوچ دماغ کالا پڑ جاتا ہے یہ سمجھتے ہیں اللہ صرف ہمارا ہے بہت زوردست تیار مزا آگیا اسلامیسٹری بھائی آپ جڑے اور یہ ہمارے لئے ایک ٹریٹ ہو گئی کہ پہلے وہ ہمارے ریسٹس کالر بھائی جڑے اور اس کے بعد سونے پہ سوہاگہ جو ہے وہ آپ نے آ کے کر دیا کراچی میں بہت تیزی کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ اب ذرا سا لوگوں سے بات کر رہے نا لوگ اکڑ جاتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ لوگ اب اس چیز سے جان چھڑا رہے ہیں جو پڑا لکھا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے نا ان چیزوں کو وہ کہتا ہے نہیں یار یہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں قریشی قبیلہ تھا آج سے پندرہ سو چودہ سو سال پہلے اس کی یہ رسم و روایات تھی ہیں بلکل ایسی باتیں کہ آپ بلوچستان چلے جائیں سندھ کی انٹیریئر میں چلے جائیں لوگوں نے بڑی بڑی شلواریں پہنی ہوئے ہیں گھیر والی تو پتہ چلا جی وہ ان کی روایات چلتی ہوئے آ رہی ہیں اب ان کے قبیلے میں جو آئے گا اس کو یہ بڑے گھیر والی شلوار پہننی پڑے گی بڑے بڑے نارے لٹکانے پڑیں گے اس کو یہ ان کی روایات ہیں تو بھائی اسی طرح ہمیں قریش کی روایات لے کے چل رہے ہیں سہی ہو گیا یا بہت شکریہ اسلامیسری بھائی آپ بھی جھڑتے رہیے گا مومین کی جلیبیاں بھائی آج قیامت آ گئی چلیں جی بس چیزوں کو مختلی پرداز سمجھ بھی آئیں گی جی جی آپ بھی جھڑتے رہیے گا بھائی بہت اچھا اللہ حافظ اچھا بات میں پوری بین بجانے کے بعد اللہ حافظ بھی بول رہا ہے بھائی آپ کراچی سے رپکا میں کو تو یقینی نہیں رہا اللہ ہمارا بھی تو ہے نا یا صحیح والے نہیں وہ تو ہے صحیح والے نہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو اللہ یہ لوگ بتاتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے ہمارا ہمارا اللہ وہ ہے جو ہمیں رز دیتا ہے ہمیں سکون کی نیند سلاتا ہے ہمارے بچوں کو ہمیں ہر چیز کی فیسیلیٹی دیوی ہے انہوں نے جو اللہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کون ہے وہ اس کی بات نہیں کر رہا کیا بات ہے کیا بات ہے بہت زبردہ میں تو چاہوں گا اسلام اسٹری بھائی کہ جتنے مومن ہیں وہ سارے کے سارے آپ جیسے بن جائے وہ جائے بس چلے جلا آپ اجازت ہے بلکل بلکل بہت بہت اچھا خدا حافظ جنہا خدا حافظ خدا حافظ